موسیقی منگل سات مئی سال دوزار انیس کی نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاع دلمراد بلوچ نے بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے اپریل کی مہانہ رپورٹ جاری کر دی ہے شال پریس کلب کے سامنے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کو تین آزار پانچ سو ہسی دن مکمل آوران جاؤ کے علاقے جلونٹی سے ایک شخص کی لاش برامد پنجاب یونیورسٹی میں پشتون اور بلوچ طلبہ کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاج پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے منتخب پاکستان قومی اسمبلی کے رکن علی وزیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیا ہو گیا ہے امران خان افغان آرمی بیس پر طالبان کا حملہ پچیس اہلکار حلاق لاس ویگاس سے میکسیکو جاتے ہوئے ایک تیارہ حادثے کا شکار تیارے پر سوار چودہ افراد حلاق نائجیریا میں آئل ٹینکر میں دھماکے سے اٹھاون افراد حلاق جبکہ سنتیس افراد زخمی آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاع دل مراد بلوچ نے اپریل کی ماہانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دستیاب آداد و شمار کے مطابق پاکستانی فورسز نے مقبوضہ بلوچستان میں چالیس آپریشنز کیے جس میں بیاسی افراد کو حراست کے بعد لاپتہ کیا گیا فوجی آپریشنوں کے دوران ساؤ سے زائد گھروں میں لوٹ مار کی گئی چودہ لاشیں برامد ہوئی جس میں تین بلوچ فرزندوں کو فورسز نے شہید کیا جبکہ تین لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی اور آٹھ افراد کے قتل کے وجوہات سامنے نہیں آسکے دوسری طرف فورسز کے عقوبت خانون سے اٹھائیس افراد بازیاب ہوئے جس میں دو افراد دو ہزار پندرہ سے سات افراد دو ہزار اٹھارہ سے اور انیس افراد دو ہزار انیس سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہوئے تھے دل مراد بلوچ نے مزید کہا کہ آواران کے علاقے پیرہ اندر زیلک سے قابض فوج نے عبدالحی ان کی بیٹی شہناز ایک سالہ نواسہ فرہاد جان سنم بنت الہی بخش اس کے دو بچے پانچ سالہ ملین اور دس دن کا مہدیم اور نازل بنت میر درمان نازل کے دو بچے دس سالہ ایجاز اور سات سالہ بیٹی دردانہ کو حراست میں لے کر فوجی کیمپ منتقل کیا گیا اور بلوچ قوم کی جانب سے شدید مزمت اور دباؤ کے بعد خواتین اور بچوں کو تین دن بعد منظریان پر لاکر رہا کر دیا گیا جبکہ نصیر آباد کے علاقے ربی سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حراست بعد لاپتہ ہونے والے خواتین اور بچے تاحال فوجی حراست میں ہیں اور ان کی خیریت کی کوئی خبر نہیں اسی طرح مشکے میں بلوچ ماں نور ملک ان کی دو بیٹیاں سمینہ اور حسینہ اور دس سالہ بیٹا ضمیر پاکستانی فوج کے تشدد خانوم میں ہے جنہیں مشکے اسپیت کو سے 22 جولائی 2018 کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لیا تھا بی این ایم کی ماہ اپریل کی رپورٹ ہماری ویب سیٹ زرنبش ڈاٹ کام پر تفصیلی طور پر موجود ہے شال پریز کلب کے سامنے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے جبری طور پر لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کو 3580 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2009 میں بلوچستان میں لاپتہ افراد کے مسئلے کو محض اٹھایا تھا مگر اس معاملے کو حل کرنا ابھی باقی ہے اس وقت کے چیف جسٹس نے سب سے پہلے 2007 میں مشرف حکومت دور میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو انہیں معذول کیا گیا جس سے وکلا کی مشہور تحریک شروع ہوئی اور اس سے آخر کر جمہوری حکومت کی بحالی ہوئی اور عوامی دباؤ کے تحت اور سپریم کورٹ کے حکوم پر اس کی چانبین 2009 اور مئی 2010 میں دوبارہ شروع ہوئی اور حکومت نے لاپتہ افراد کے لیے بے اختیار تحقیقاتی کمیشن قائم کیا اور اس وقت سپریم کورٹ کی کم از کم تین بینچیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ کی بینچوں میں متعلق رشتہ داروں کی طرف سے دائر کردہ انفرادی اور اجتماعی درخواستوں کی سماعتیں ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد آج تک لاپتہ افراد کی کیسز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے سردخانے میں ڈال دیا ہے آواران میں جھاؤ کے علاقے جلونٹی سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخ دلدار ولد دلمراد کے نام سے ہوئی ہے جو نوندڑا بدرنگ کا رہائشی ہے جنہیں چند روز قبل نامعلوم افراد نے دراج کا اور ندی سے زبردستی اغوا کیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں پشتون اور بلوچ طلبہ کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا ہے اور دھرنا دیا گیا ہے طلبہ نے سوشیالوجی ڈپارمنٹ سے ریلے نکالی جو وی سی آفس کے سامنے مظاہرے کی شکل اختیار کی جہاں مظاہرین نے دھرنا دے کر بیٹے ہوئے ہیں جس میں طلبہ کی کثیر تعداد حصہ لے رہی ہے طلبہ نے مطالبات پیش کیے ہیں کہ بلوچستان کا کوٹہ واپس بحال کیا جائے اگر گورنمنٹ نے کوٹہ ختم کیا ہے تو نوٹفیکیشن دکھایا جائے اور بلوچستان اور فارٹہ کے طلبہ پر درج آئی فائی آر کا ریکارڈ کلیر کیا جائے بے دخل طلبہ کو بحال کیا جائے اور طلبہ کو ڈپارشمنٹ کے ذریعے دھمکانہ بند کی جائے اور شام کو پڑھنے والے طلبہ کے فیس میں پچاس فیصد ریایت دی جائے خائبر پختون خواہ میں شمالی وزیرستان کے انتظامیہ نے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے منتخب پاکستان قومی اسمبلی کے رکن علی وزیر اور ان کے ساتھیوں کی خلاف لوگوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اقسانے اور ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے یہ مقدمہ شمالی وزیرستان کے زلی پولیس افسر کفایت اللہ خان کی مدعیت میں میر علی پولیس تھانے میں پانچ مئے کو درج کیا گیا ہے ابھی تک اس مقدمے میں گرفتاری عمل میں لانے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے دوسری طرف علی وزیر نے اپنے خلاف بغاوت اور ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے جیسے الزامات کے ردعمل میں کہا ہے کہ انہوں نے شمالی وزیرستان میں کسی غیر قانونی اجتماع میں نہیں بلکہ مقامی لوگوں کے ایک جرگے میں شرکت کی جہاں ریاست مخالف نہیں بلکہ مقامی لوگوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کی باتیں کی گئے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ریاست اسے گرفتار کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے یہ ذمہ داری سے سب چالیں چل رہی ہے لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار ریاست اور ریاستی ادارے ہوں گے خائبر پختنخواہ کے علاقے شمالی وزیرستان کی تحصیل رزمک کے علاقے منظر خیل میں پاکستان آرمی کے کافلے پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے دوسری طرف پاکستانی سیکورٹی حکام نے اس حملے میں تین اہلکاروں کی ہلاکت اور پانچ کی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے ہلاک ہونے والی اہلکاروں کی لاشیاں اور زخمیوں کو ہیلیکرپٹر کے ذریعے میرانشاہ کے زلی ہیڈکوارٹر اسپتال پہنچایا گیا ہے پشاور کے علاقے دیر کالونی میں واقعی ایک تندور میں سلنڈر دھماکے کی بائیس پچیس افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں حادثہ اس وقت پیش آیا ہے جب شہری تندور کی دکان سے روٹیاں لینے کے لیے جمع ہوئے تھے پاکستان کی الیکشن کمیشن نے خیبر پختوں خواہ کے علاقے فاتح کی سولہ نشستوں پر انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے خیبر پختوں خواہ کے ہلکے سو تا ایک سو پندرہ پر پولنگ دو جولائی کو ہوگی الیکشن کمیشن نے فاتح کی سولہ نشستوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے جاری شیڈول کے مطابق ریٹرننگ آفیسران سات مئی کو پبلک نوٹس جاری کریں گے اور امیدوار نو مئی سے گیارہ مئی تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے پاکستان وفاقی طور پر دیوالیا ہو گیا ہے اور اس ترمیم کے تحت سوبے بھی ٹیکس جمع کرنے میں ناکام رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ نئے بلدیاتی نظام سے نئے لیڈرشپ سامنے آئیں گی اس نظام کے تحت فنڈز براہ راست گاؤں تک جاتے ہیں اور بائیس ہزار دیہات میں براہ راست پیسہ جائے گا عمران خان نے کہا کہ پرانے نظام کی تحت مقامی سطح پر زیادہ کرپشن ہوتی تھی افغانستان کے سوبے فرح کے زلہ بقوہ اور گلستان کے علاقوں توت اور چکاؤ میں افغان آرمی کے بیس پر طالبان نے حملہ کیا ہے حملے کے نتیجے میں افغان آرمی کے پچیس احلکار جام بحق ہو گئے ہیں دوسری جانب فرح سوبے کے سیکورٹی حکام نے بقوہ زلے میں بیرونی فورسز کی بمباری اور اس میں پینتالی سے زائد عام شہریوں کے حلاکت کی تصدیق کی ہے جبکہ تخار انتظامیہ کے ترجمن جواد حجری نے کہا ہے کہ دہشت گردو نے خواجہ بہاہودی نامی قصبے میں ایک پولیس مرکز کو نشانہ بنایا جس کے بعد ہونے والے جھڑپو میں آٹھ افغان پولیس احلکار ہلاک ہو گئے خام تیل کی برامت کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازے میں شدت آنے لگی ہے اور کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے اپنا ایک جنگی بیڑا خالی جفارس میں تائینات کر دیا ہے ابراہیم لنکن نامی جنگی بحری بیڑا اور بمبار ٹاسک فورس امریکی سینٹرل کمانڈ کے علاقے میں تائینات کیے گئے ہیں امریکی مشیر برائی قومی سلامتیں جان بولٹن نے کہا ہے کہ یہ اقدام ایران کی جانب سے متعدد دھمکیوں اور اقسانے والے بیانات کے جواب میں اٹھایا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ قبرست کے ساحل کے مقابل علاقوں میں تیل اور گیز کی تلاش کی سرگرمیوں سے گریز کرے وزیر خارجہ کی ترجمان مورگن اور اٹاغوس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی کو ترکی کے اس اعلان کے حوالے سے تشویش محسوس ہو رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترکی ایک ایسے علاقے میں تیل اور گیز کی تلاش کی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے جسے قبرست خالصتاً اپنا اقتصادی زون شمار کرتا ہے امریکی شہر لاس ویگا سے میکسیکو کی شمالی شہر مونٹری جاتے ہوئے ایک تیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے میکسیکو کے عہدے داروں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ انہیں تیارے کا ملبب مل گیا ہے اور تیارے پر سوار تمام چودہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں تباہ ہونے والے پراوٹ تیارے پر گیارہ مسافر اور عملے کے تین ارکان سوار تھے نائجیریا میں ایک آئل ٹینکر میں دھماکے سے اٹھاون افراد ہلاک جبکہ سنتیس زخمی ہو گئے ہیں آتش رزدگی کا یہ ہولناک حادثہ دار الحکومت نائم ائرپورٹ کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار آئل ٹینکر ڈرائیور سے بے کابو ہو کر الٹ گیا پولیس حکام کے مطابق حادثے کے بعد آئل ٹینکر میں آگ لگنے کے بعد زوردار دھماکہ ہوا ہلاکتوں میں اضافے کا خطشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے افریقی ملک سینگال کے جنوبی صوبے زیگان شور کے دریائے کیزہ موچ میں کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں کشتی دریائے میں سفر کر رہی تھی کہ شدید باری جکڑوں اور توفانی لہروں کی وجہ سے مسافروں میں کھلبلی اور بغدر مچنے کے نتیجے میں الٹ گئے کشتی میں سوار بتیس افراد میں سے چھے ہلاک ہو گئے ہیں دو لاپتہ ہوئے ہیں جبکہ چوبیس کو بچا لیا گیا ہے ترکی میں انتخابات کے نگرہ ادارے نے فیصلہ سنایا ہے کہ استنبول میں ہونے والی حالی بلدیاتی انتخابات دوبارہ منعقد کیے جائیں گے جس میں حضب اختلاف کی جماعیتوں کو حیران کن کامیابی ملی تھی واضح رہے ملک کے صدر رجب تیجیب کی جماعیت اے کے پینے مارچ میں ہونے والی انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ حضب اختلاف سی ایچ پی کی قلیل فرق سے کامیابی حاصل کی ہے اور وہ کرپشن اور قواعد میں بے زابدگی کے باعث انہیں ملی ہے کامیابی حاصل کرنے والی جماعیت سی ایچ پی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے کے پی پارٹی کے خلاف جیت حاصل کرنا غیر قانونی ہے میانمار میں رونگیا بہران کے دوران ریپورٹنگ پر قید کیے جانے والے خبر رسائندار رویٹرز کے دو صحافیوں کو رہا کر دیا گیا ہے تینتیس سالہ والون اور انتیس سالہ کیاو سو اوکو میانمار کے صدر کی جانب سے معافی دیے جانے پر رہائی ملی ہے انہوں نے دارالحکومت رنگون کے مضافات کے جیل میں پانچ سو سے زیادہ دن کی مدت گزاری ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کوش کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارا ویب سائٹ اگر آپ ہماری نیوز بولٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ